بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے فرائی وینگز بہت ہی آسان طریق ہے اور بہت مزے کے بنتے ہیں کہ آپ بزاری وینگز کو بھول جائیں گے اس کے لئے جو اجزاد مجھے چاہیے ڈیرھ کلو وینگز ہیں چکن کے آدھی پیالی دہی ایک ٹی سپون امچور پورڈر جو میں نے بنانا سکھایا ہوئے میرے چینل پر اس کی ویڈیو مجود ہے نمک ہسپیزائکہ یا وان ٹی سپون کریس چیلیے وان ٹی سپون کالی میچ پیسی ہاف ٹی سپون ہلڈی ہاف ٹی سپون پیپری کا پورڈر ہاف ٹی سپون سے نڑا کم یہ ہے ادھرک لسن کا پورڈر دنیا پورڈر ہاف ٹی سپون گرم سالہ ہاف ٹی سپون اور پیسی سرحمیچ ہے ہاف ٹی سپون دو ٹی بر سپون ہم ڈالیں گے سرکا اور دو ٹی بر سپون ہی ہم ڈالیں گے سویا سوز یہ میرینیشن ہے اس کے بعد جو اوپر لگائیں گے وہ بعد میں آپ کو دکھائیں گے سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے آمچور پورڈر لے کے اسے اس طرح ڈال لیں گے بقایا واپس فریزر میں رکھ دیں گے اور یہ جو مسالے ہیں ان کو بھی ساری اس طرح اپنے ونگز کے اوپر ڈال دیں تو بہت فیمس ہیں آج کل ونگز بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں اور مزہ بھی آ جاتے ہیں سرکا ڈالنے سے اندر تک اچھی طرح سوفٹ ہو جاتے ہیں گل جاتے ہیں اور سویا سوفٹ سے بھی اس کا ذائقہ چائنیس چائنیس سارتا ہے اور مزے کے بانتے ہیں یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے یہ گھر میں بنایا ہوئے ہیں دہی ڈالنے سے اندر تک جوسی بنے گا چلے سب کچھ یہ میڈینیشن ڈال دی ہے اب اس کو اچھی طرح چاہے ہال سے کر لیں چل چمچ کے ساتھ ہی لگا کے اوپر سے ڈام کے اگر آپ اوور نائٹ رکھنا چاہتے ہیں تو فریج میں رکھ دیں اگر آپ تین سے چار گھنٹے کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو کچن میں ہی ڈام کے اچھی طرح کور کر کے رکھ دیں تو میں آج ہی بناوں گی اور ان کو کچن میں ہی رکھ دوں گی کور کر کے تین سے چار گھنٹے کے لیے اس کے بعد ان کے اوپر کوٹنگ کریں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح فریج کرنا ہے کہ اندر تک جوسی بھی بنے اور پک بھی جائیں اس کے ساتھ سرب کریں گے یہ بھی یہ میرینیٹ ہو گیا ونگز اب ان کو ڈام کے سنبھال کے رکھ دیں گے کچن میں چار گھنٹے ہو گیا میں نے میری ریشن کرتے ہیں ٹکن ونگز کو رکھا ہوا تھا اب اس میں مجھے چاہیے تین ٹیبل سپون میدہ دو ٹیبل سپون کارن فلور اور دو ٹیبل سپون چاولوں کاٹا اور ایک ادر انڈہ اب سب سے پہلے میں انڈہ توڑ لوں گی اب اس میں ڈال لیں گے میدہ بہت اچھی طرح ہم نے اس میں کوٹنگ کرنی ہے کارن فلور کریسپی کرے گا چاولوں کا آٹا کرنچی کرے گا ایک پین میں کڑائی میں اویل ڈال کے چولے کے اوپر رکھیں گے اور چولہ آن کر دیں گے اس کو اب میں سارے کو مکس ہاتھ سے کروں گی تھوڑا سا کام ہاتھ سے بھی کریں گا ہاتھوں کو میں نے اچھی طرح دو لیا تاکہ ہماری کوٹنگ بہت ہی اچھی طرح ہو جائے اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور آم چوڑ ڈالنے سے اس کا ذائقہ بھی بہت مزے کا بنے گا سرکہ لگانے سے اندر تک سوفٹ اور جوسی بنے گا اس کے ساتھ میں نے بریڈ کے سلائس لینے آپ اسے نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں یا پھر چھوٹی موٹی پارٹی پہ بھی آپ بنا سکتے ہیں چلے یہ میں نے لگا لی ہے آپ آئل کو پین میں ڈال کے چولے کی اوپر رکھیں گے اور چولے کی طرف چلیں گے آئل کو بہت ہی اچھی طرح کھولتا ہوا گرم کریں گے جب ڈالیں گے پھر چولہ ہلکہ کر دیں گے پھر چلیں گے ٹھنڈے وال میں نہیں ڈالیں گے کوٹنگ اتر جائے گے اگر میں ایک ہی کر کے سارے ونگز میں ڈالوں گے بسم اللہ رحمہ بسم اللہ رحمہ بسم اللہ بسم اللہ بس اور نہیں اس میں آئیں گے دو بار میں یہ ہوں گے جب ایک سیڈ ہو جائے گی تو پھر میں نے پلٹ لوں گے رام سے ابھی یہ ہوا نہیں لیکن میں نے پلٹ لوں گے تاکہ پلٹ پلٹ کے دونوں سائڈوں سے گولڈن کلرگا کریں یہ اوپر باری سیڈ بھی پکنی چاہیے دیکھیں کتنی اچھی پکنی چاہیے دیکھیں رام سے سارے میں نے پلٹ لیا اور دونوں سیڈوں سے انہیں گولڈن کلرکہ کریں گے کھول گرم آئل میں ڈال کے چولا ہرکہ کر دیں دونوں سیڈے پلٹ پلٹ کے ڈارک گولڈن کلرکہ کریں گے اب ان کو میں نکال دوں پلیٹ میں تو یہ سارے نکال کے بکایا بھی ڈالیں گے اور پھر آپ کو فائنل لکھ دکھائیں گے اس کا کہ ہم نے گھر میں ہی اتنے مزے دار کرسپی کرنچی سپائسی لنگز تیار کر لیے یہ نکال کے میں ایک بار آپ کو دکھاؤں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے مارے آج کی یہ ریسپی بنی ہے تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو ایک سے بڑھ کے ایک ریسپی سکھائی جائے یہ دیکھیں اب سارے اسی طرح فائنل کر لیں گے سارے ونگز میں نے فائنل کر کے نکال دی ہیں بہت ہی مزے کی خوشبوہ آ رہی ہے ذائقہ بہت عالا بنائے اور اتنے دیکھنے میں بھی مزے دار ہیں کہ آپ کسی پارٹی میں کسی فنکشن پر بھی بنا سکتے ہیں بچوں کے یہ فیورٹ ہیں تو آپ اسے ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹس پر بتائیے گا کیسے بنی ہے اسے میں سرائز کے ساتھ سرب کاریوں ساتھ کیچ اپ رکھی ہے آپ نان کے ساتھ چاملوں کے اوپر بھی بہت مزے کے لگتے ہیں بریانی کے اوپر جیسے چاہے انجوائے کریں پلیز بنائیں انجوائے کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ